بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری چینل ڈیلی کوکنگ آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار سے چکن فلٹ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پیس کرنا مات بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوڈیفکیشن آپ کو جلد ملتا رہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے بول لائز چکن لیا ہے آدھا کلو جس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر ڈیلی دیکھیں اس طرح کے چکن آپ اپنے حساب سے کام زیادہ لے سکتے ہیں اب اسے ہم میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے ڈرام ڈالیں گے انڈے تو انڈے ہم نے اس میں ڈال دیں ڈیلی ڈالنے کے بعد اس کے ڈرام ڈال دیں گے میونیز ایک کھانے کا چمچ بھر کے پھر جائے گا اس میں نمک ہس بھائی کا آدھی چائے کی چمچ نمک اور مرچہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے اب جائے گے اس میں میدہ تین کھانے کے چمچ بھر کے میدہ ڈالنے کے بعد اس کے ڈرام ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ بھر ایک کٹا ہوا ہرادنیا اب اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا مکس کر کے سے ہم نے دس منٹ کے لیے کور کرنا کا اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو تو جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے ہم اپنا اگلا کام کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے درمیانے سائز کے آلو لیے تین جنہیں ہم نے موٹا موٹا سا اس طریقے سے کٹ کر لیا اب اس کے اندرم ڈالیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرادنیا آدھی چائے کی چمچ اس کے اندرم ڈالیں گے اوریگانو پھر جائے گا اس میں چوب کیا ہوا لسن تین سے چارج ہوئے اگر آپ کے پاس لسن پورڈر ہے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے لسن پورڈر آپ نے اس میں چوتھائی چائے کی چمچ ڈال دیں گے چار کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس اولیو ایل ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے لیکن یہ والا آئل بھی ہم ڈال سکتے ہیں اب اچھی طرح سے نیا میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد اسے ہم نے بیکنگ ٹرے میں ڈال کے بیک کرنا ہے تو اوون کو ہم نے دو سو ڈگری پہ پہلے پندرہ منٹ کے لیے پری ہٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد اسے ہم نے ایک سو اسی ڈگری پہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اچھی طرح سے ہم ٹرے میں سیٹ کریں گے تو ٹرے میں ہم نے پہلے بڈر پیپر جیا وہ اچھی طرح سے سیٹ کر لیا تھا تو دیکھیں اپر داس منٹ کے بعد چکن جانا ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے مہرینیٹ ہو چکا اب ایک دفعہ اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے اب ایک پین لیں گے آپ کوئی سا بھی پین لے سکتے تھوڑا سا اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل تقریباً چار سے پانچ کانے کے چمچ اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس طریقے سے ایک چمچ بھر کے اس طرح ہم نے ڈالنا اور پیسے ہم نے اس طریقے سے پھیلا دینا ہے سائز آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بس اسی طریقے سے ہم نے ڈالتے جانے پھر انہیں ہم نے بلکل ہلکی آنچ پر فرائی کرنا تیز آنچ پر بلکل بھی فرائی نہیں کرنا ورنہ اوپر سے یہ جلیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے ان کی جو ایک سائٹ فرائی ہونے میں تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اور پھول ڈالا ہونے میں تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے دس سے بارہ منٹ میں یہ پھول ریڈ ہو جائیں گے اب ان کی ہم سائٹ کو چینج کریں گے اور پھر بار بار ان کی سائٹوں کو ہم نے چینج کرنا تاکہ دونوں طرف سے یہ برابر فرائی ہو بس اس طرح سے آرام رام سے ان کے ہم نے سائٹوں کو چینج کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اتنے کام ٹائم میں بنتے ہیں اور یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو آپ جھٹ پٹ اسے بنا کر چائے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا زبردست ان کے اوپر کلر آیا تو بس اب یہ فول ڈال ہو چکے اب انہیں ہوتار لیتے اور بس اسی طریقے سے باقی کے سارے بھی ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں یہ والے بھی ہمارے ریڈی ہو چکے انہیں اتار لیتے اور جو آلو ہے ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے وہ بھی بیک ہو کر آ چکے انہیں بھی ہم ڈی شوٹ کرتے ہیں آلو اور جو فیلٹس کا کمبینیشن ہے نا یہ بہت زبردست قسم کا ہے ان دونوں میں سے آپ نے کسی ایک کو میس نہیں کرنا اب ہم ایک کا کے بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بنا ہے تو بہت ہی مزیدار سے فیلٹس میں ہمارے ریڈی ہو چکے آپ نے انہیں ضرور پرائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگری ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ